اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب بہت خیریت سے ہوں گے میں گاڑی چلا رہی ہوں اور یہ تو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور غصے میں ہمیشہ گاڑی چلاتی ہوں اس کی وجہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی میں جب بھی گاڑی چلاتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ گلبرگ گرین سے ہم لوگ جا رہے تھے اور مجھے بہت گلبرگ گرین کی جو روڈے ہے نا وہ مجھے بہت پسند آتی ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں وہ سوسائیٹی کی اتنی اچھی روڈز نہیں بنی ہوئی ہے بہت چھوٹی چھوٹی کنڈسٹڈ بنی ہے پلینڈ نہیں ہے اور گلبرگ گرین جو ہے وہ پلینڈ ایریا ہے اچھی روڈز ہیں اس کے بعد میں اپنے ڈینٹل کلینک آگئی تھی اور پھر میں نے کیپ پکارا کا کچھ اس کو ناب پکارا دینا تھا جو موں کا وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں پراپر اور میں حساس کے ڈاکٹر کو بول رہی تھی کہ مجھے یہ میری جو بتیسی ہے نا یہ مجھے دے دیجئے گا وہ کہتے ہیں اب اس کا کیا کریں گی میں نے بولا میں اس کا یہ کروں گی کہ میں رات میں اس میں نہ کچھ لگا کے نہ تمہیں بچوں کو ڈراؤں گی تو بس پھر یہاں سے میں اپنا جو موں پھاڑ پھاڑ کے دکھا رہی ہوں تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ میرا جو یہ روٹ کے نالے وہ بہت زبردست ان جو نہ کیا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی کسی کو اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اگر ان سے کروانا ہے اپوائنٹمنٹ تو میں ان کا نمبر اور کلینک کا نام بتا دوں گی اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے امتیاز سٹور اور ادھر سے مجھے لینی تھی فیش وغیرہ کیونکہ رزوان کو بولا گیا تھا کہ آپ نے صرف وائٹ مینٹ لینا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں سے فیش لے کے تو یہاں بہت ہر قسم کی مل جاتی ہے تو پھر میں وہ لینے کے لیے آگئی تھی اور پھر جلدی دی لے کے میں پھر سوچ رہی کہ اب گھر جانا ہے کیونکہ گھر میں جو ہے میرے کچھ میں نے دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی تو وہ بھی آگئی ہیں تو وہ مجھے جا کے سیٹنگ کرنی تھی ٹیبل وغیرہ میں نے کچھ آچ رینیو کرنی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں اور بس پھر ہم لوگ اب گھر چلنے کی تیاری کرتے ہیں اور آئے چلے چلتے ہیں تو اب یہ میں جب گھر آئی تو گھر آکے میں آہ زہرے بات اپوائنٹمنٹ بھی تھی آہ پھر ادھر بھی میں نے ٹائم سپینڈ کیا پھر گروسری بھی کی اب جیسی گھر آئی تو میں نے بولا زہرہ اس کو ہم بات میں کر دیتے ہیں تو کہتی نہیں ممہ یہ ہم نے ابھی کرنی ہے ہمیں ابھی چاہیے ٹیبل نا تو میں نے اچھا چلو یہ ٹیبل ابھی بناتے ہیں اب دیکھیں میں نے پوری اپنی جان آہ لگا دی تھی اس ٹیبل کے سائیڈ کہ یہ نکالنے میں پتہ نہیں رزوان نے اس کو چھوٹی والی آہ کیلے ہوتی اس سے اس طریقے سے فٹ کی آوے تھا کہ مجھے پوری جان لگ رہی تھی باڈی کی یا مجھے نکل نہیں رہا تھا کچھ کوشش زارہ کر رہی تھی نکالنے کے لیے کہ ماما میں نکال دیتی یہ چھوٹی والی اس کو کیا کہتے ہیں برنجیز کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں چھوٹی والی کیلے میں تو چھوٹی والی کہتی اس کو تو تو اس کو نکالنے میں کوئی اتنا ہمیں بوڈی کا جان لگ رہا تھا بہرحال شکر ہے الحمدللہ نکل گئی اچھا اب اس کی صفائی ہو رہی تھی اور اس کو میں نے دراز سے نا وہ ماربل ٹیکسٹر کا یہ منگوایا تھا اس کے جو میں آپ کو ریویو دوں گی ریویو یہ ہے کہ بھائی یہ مت منگوایئے گا دراز سے یہ بہت ہی مطلب عجیب سا ہے پتلا سا ہے مجھ اس کو ہول کرنے کے لیے ایک دو اس کوشٹیپس کا استعمال کرنا پڑا جو ہم لوگ بکس وغیرہ کے اوپر لگاتے ہیں اور مطلب بہت ہی پتلا کہ میں اگر اس میں کوئی ہلکا سا کوئی نائف لگ جائے یا کچھ لگ جائے تو یہ مطلب میں اس کو واپس ریٹن کر دیتی بس دونوں بیٹیوں نے کہا نہیں ممہ بس یہی لگا دیں وہ بچے ہوتے ہیں نا تھوڑے زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے بولا زندگی میں کبھی اگر میں گئی کرٹن وغیرہ شاپ میں تو یہ وہاں پہ ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں تو میں وہاں سے جا کے تو میں اچھے سیل آ دوں گی یا وال پیپرز وغیرہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں وہ شاپوں میں بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ تو میں وہاں سے اب تمہیں موٹا والا لے کے تمہیں دے دوں گی تو تمہیں جہاں جہاں لگانا لگا لو اس کو تو مجھ اس کو لگاتے ہوئے بہت گصہ آ رہا تھا لیکن اس کا یہ کہ دراز سے پلیز یہ والی چیز تو آرڈر مت کریے گا کیونکہ میں اس کا ریویو صحیح نہیں دے رہی یہ بلکل وہ خراب ہے لگنے کے بعد جو میں نے کیونکہ ہول لے لیا تھا نا وہ ایک چیز کو میں نے سمال لیا تھا تو لگ بہت پیارا رہا تھا مطلب میں لگاتے ہوئے غصے میں تھی لیکن جب میں نے اس کو پروپر لگا لیا مطلب اگر ہم سوچیں کہ اس کو ہم وال پہ لگائیں گے یا ہم جو کچن کے جو مطلب کبرز وغیرہ میں لگانے میں یہ بلکل صحیح نہیں ہے مجھے مطلب اس کا نئی سمن میں آیا اب آپ لگائیں گے اگر لگا بھی لیتے ہیں تو فوراں ہی مطلب اتر جائے گا بہت پتلا سا تھا تو بہرحل یہ کافی ٹیبل کے لیے اچھا لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے نیچے گولڈن پینٹ کر دیتی تو اور ہی زارہ کہہ رہی تھی کہ اچھا لگتا ہے ماما یہ میں صرف آپ لوگوں کو رکھ کے دکھانے کے لیے اس طرح کا سٹائل دے رہی ہوں وانا انہوں نے تو انہوں نے لیپ ٹاپ رکھنا تھا یا تو پھر اپنے کہہ رہی تھی کہ چھوٹی سی جگہ ہے تو اس میں ہم زویا نے اس پر قبضہ کر لیا تھا کہ نہیں ماما مجھے اس میں بیٹھ کے لکھنے میں پرابلم نہیں ہوگی تو میں یہ میں لے رہی ہوں زویا نے اصل میں یہ کام کر رہا تھا تو یہ لگ بہت پیاری رہی تھی آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ وہ کیسی لگی اچھا اب ٹائم ہو گیا تر ازوان کے کھانے کا اور بلکل ہی مطلب شام ہو رہی تھی اور میں نے بولا سوچا کہ اب زہرے بعد اس کو تو ٹائم لی میں بلکل کھانا ہم نے دینا ہے کیونکہ کم قوانٹیٹی میں دینا ہے لیکن ٹائم ٹائم پہ دینا ہے تو روٹی اور چاول تو بلکل ہی میں نے ختم کر دی تو یہ میں آج کافی دنوں کے بعد ایک دو مہینے کے بعد میں نے سوچا کہ چلو وائٹ ساوس کے ساتھ ویجیٹیبلز ہو جائیں گی اور بلک پپر اور اس کی سالٹ کی اور ساتھ میں یہ فش ہو جائے گی تو کافی دن بعد میں نے پھر یہ جو ہے رزوان کو بنا کے اس طرح کیسے دیا اب جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی تو زویا میرے پیچھے سے بھاگتی ہوئی کہ ماما ہم بھی تو ہیں ہمیں بھی تو بھوک لگ رہی ہم نے بھی تو آپ کے ساتھ شاپنگ کرائیے آپ ہمیں بھی کھانا دیجئے تو پھر میں نے بولا چھے چلو ٹھیک ہے تو بارل یہ تھی اس کی فائنل لک اور اب جو ہے میں بچوں کا جو ہے کھانا تیار کرتی ہوں آئیے دیکھتے میں نے کیا بنایا اچھا زویا نے مجھ سے کی فرمائش کہ ماما مجھے جو ہے فرنچ وائس رہے ہیں اور ساتھ میں مجھے ہارڈ ڈاگ اور کچھ ٹینڈر پوپس دال کے اور جو ہی آپ نے وائٹ ساؤس دالی ہے تو اس کے اوپر آپ دال کے مجھے دیجئے گا میں نے بولا ٹھیک ہے تو اب جب میں اس کی کٹنگ کر رہی تھی تو زویا کہتی کہ نہیں ماما مجھے بابا کے سٹیلز ہی چاہیے تو پھر مجھے اس والے ٹول کا استعمال کرنا پڑا اس کو کٹنے کے لیے اور پھر زویا اور بچوں نے بیٹھ کے اور ہم نے اپنی اپنی الگ الگ پلیٹ بنا کے مزے سے کھایا مطلب میں مہینے میں ایک دفعہ دفعہ تو اس طرح کا میں کر لیتی ہوں کہ ہم نے فرائیڈ کھانا ہی کھانا یار وہی کریونگ سی ہوتی نا کیونکہ ہم لوگ بہت چینج ہو چکے ہیں اب اس کریونگ کو ہم اچانک سے ختم نہیں کر سکتے تو میں مہینے میں ایک یا دو دفعہ تو اس طرح کا فرائیڈ چیزیں بنا کے کھاتی ضرور ہوں بھی رہے مجھے خود کریونگ ہوتی ہے بچوں کو کیا بولو کے نہ کھائیں تو یہ بس میں نے اس کا فرنچ فرائیس بنا دیا تھا اور پھر میں نے ٹینڈر پاپ اور وہ سب رکھے تو ان کو یہ کھلا دیا تھا اچھا ڈاکٹر نے نا رزوان کو جو ان کی ڈیٹیشن تھی انہوں نے کہا کہ مورنگا ٹی جو ہوتی ہے اور مورنگا لیفز جو ہوتے ہیں میرے موہ سے میں جما کے سلی پھول رہی ہوں تاکہ آپ لوگ خرید سکیں میں دکھا بھی دوں گی آگے وہ جو ہے ویٹ کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتا ہے تو اس کے لیفز بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا کعوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں جس کو کعوہ چھان کے پینا ہے کعوہ چھان کے پی رہے اور لیوز کے ساتھ کھالے تو وہ اور بھی بینیفیٹ اس کے ایکسٹریم پہ تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب ہم صرف رزوانی کو نہیں اب ہم سب پییں گے کیونکہ اس میں بی ون بی ٹوائل وائٹیمین ای اور وائٹیمین ڈی پتہ نہیں کون کونس اس میں ملٹی وائٹیمینز تھے میں خود بھی حیران ہو گئی یہ فرس ٹائم مجھے اس کا نام پتہ چلا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور جب میں نے اس کو پیتی ہوں تو کوئی ایسا لگتا ہے نارمل ہم گرین ٹی پی رہے ہیں تو مورنگا ٹی کے نام سے اگر آپ لیں لیوز لے لیں پورڈر فارم پہ نہیں لیجے گا کیونکہ پھر وہ اوریجنل ایک چیز پورڈر میں کچھ بھی ملا سکتے ہیں تو یہ میں نے پھر لیا اچھا اس کو آپ نہ تھوڑا سا سٹاپ کر کے اس کو دیکھیں نا اے بی ون بی ٹو بی تھری بی سکس بی سیون سی ڈی آہ کے سب ہی کچھ اس کے اندر شامل تھا اور اس کو سٹاپ کر کے نا اس کا سکرین شاٹ لے کے آپ جو ہے یہ میں نے ایک پکچر دال دی ہے تو آپ لوگ خرید لیجے گے اب میں بہت سادہ تھک گئی تھی تو میں نے زارہ سے بولا زارہ بہار بارش بھی ہو رہی ہے تو آگے وہ کلپ تم جلدی سے بنا لینا اور آپ ضرور دیکھیں گا اینڈ تک وہ بہت پیارے کلپس بنے ہوئے ہیں اور وہ زارہ بڑی پیارے طریقے سے کیپچر کرتی ہے تو مجھے خود مزا آ رہا تھا دیکھنے میں تو میں سوچتی ہوں چلے آپ کو بھی دیکھاؤں اب میں کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا اینڈ اپنی میری کو بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تھنکس فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی